بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کا لاکلاک شکر ہے کہ زندگی میں کوئی ایسی غلطی سرصد نہیں ہوئی جس کا مجھے کبھی پچتا ہو ماں سوائے ایک کے اور اس کی نشانیاں میں نے محفوظ رکھی ہے میرے پاکستانیوں کبھی بھی کسی کی الفاظ سے متاثر ہو کر آپ نے وہ غلطی نہیں کرنی اپنی انرجیز اور اپنا وقت ایسے ٹچے لوگوں کے پیچھے بربار نہیں کرنا یہ میرا سبق ہے اور اسی سبق کو مدنظر رکھ کے میں نے وہ نشانیاں سنبھال کے رکھی ہوئی ہے میرے پاکستانیوں میں انورسٹی میں تھا تو اپنے پاکٹ منی سے میں نے یہ چار کتابیں خریدی تھی اور آج کی دن تک اگر کتاب لینے کے بعد بھی مجھے کبھی پچتا ہوا ہے تو وہ یہ ہے کتابیں میں شوخ سے پڑھتا ہوں دل سے پڑھتا ہوں اپنی پاکٹ منی بھی اس کے اوپر لگاتا تھا لیکن یہ دکھ ہے جو کہ میرے اوپر بہت باری ہے اور آج تک میں اس کو فیل کر رہا ہوں کہ ٹچے لوگوں کی باتوں میں آ کر میں نے بھی ان کو سننے کی توڑی سی غلطی سرزت ہوئی تھی جس کے اوپر میں معذرت خواہ ہوں اپنے آپ سے پھر اس کے بعد میں آ جاتا ہوں کہ جن کا میاری صحافت ہی ایسا ہو کہ ریٹائر افسران کے چائے میں دبوئے ہوئے رس یا پاپے گننا جن کی صحافت ہو یا ان کا میار ہو یا ان کی وجہ شورت ہو تو ایسے لوگوں کو جواب دینا میں اپنی توہین سمجھتا ہوں لیکن آج جو میں آپ کے سامنے بیٹا ہوا ہوں میرے پاکستانیوں آپ کی محبت کی وجہ سے اپنے ان کارکنان سپورٹرز ووٹرز کی محبت کی وجہ سے اور جو ان کو خیال ہوتا ہے ان کی دعائیں میرے ساتھ ہوتی ہیں ان کیلئے میں نے جتنا جواب دینا تھا میں نے دے دیا سمجھنے والے سمجھ گئے واقعی ایسے ٹوچے روگوں کے اوپر اور اس سے محذب لفظ مجھے نہیں آرہا میں آپ کو یہ بتاؤں میں اس لئے آپ کو بتاؤں کہ میں نے کبھی کسی کو گالی نہیں دی میں بات کرتا ہوں دلیل سے ہاں اگریسیو ہو سکتا ہوں میرے انداز سے کسی کو اختلاف ہو سکتا ہے لیکن میں گالی نہیں دیتا لیکن اس سے محذب لفظ اس شخص کیلئے مجھے میرے پاس نہیں تھا لہٰذا میں نے اتنا جواب دینا تھا آپ سمجھ گئے ہوں گے اب میں آتا ہوں مین پوائنٹ پہ دیکھیں میں نے پاکستانیوں آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ ریجیم چین اپریشن ہوا تو میں نے آپ کو پہلے سے بتا دیا میں کوئی پیشن ہوئی نہیں کر رہا تھا میں کوئی حالات آپ کے سامنے پریڈیٹ نہیں کر رہا تھا لیکن جو کمیٹمنٹس ہوئی تھی جس طرح ریجیم چین اپریشن ڈیزائن ہوا تھا اور پھر میں نے آپ کو کہا تھا کہ پاکستان میں ایک دفعہ پھر کسی کی جنگ لائی جا رہی ہے پاکستانیوں کو اندن بنایا جائے گا گلگل بلدستان کا میں نے نام لیا تھا جو کسی پیک کا دروازہ ہے میں نے بلوچستان اور گوادر کا نام آپ کے سامنے لیا تھا میں نے زمشدازلہ اور خیبر پختنخواہ کی مثال دی تھی اور آپ نے دیکھا بھی کہ پاکستان میں امن و امان کی صورتحال کس طرح بگڑی پھر پاکستان کی معیشت کا ہم نے کہا تھا کہ کس طرح پاکستان اللہ نہ کرے دیوالیاں ہونے کے طرف جائے گا یہ بھی آپ کے سامنے میں نے بات کی تھی لیکن آج میں آپ کے سامنے اس کے اوپر بات نہیں کروں گا میں کل انشاءاللہ آپ کے سامنے ایک دفعہ پھر وہ سلسلہ شروع کروں گا کہ ریجیم جان اپریشن میں کیا کمیٹمنٹس ہوئی اس کے پاکستان کے اوپر کیا اثرات ہوں گے ہمارے امن و امان اور ہمارے لوگوں کو کس طرح اندر بنانے کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں یا یہ بڑھ رہے ہیں وہ تمام چیزیں اور جو سیکوینس اپ ایونس ہے اپریل کے بعد وہ میں کل آپ کے سامنے رکھوں گا آج میں آپ سے بات کروں گا عرشد شریف شہید کے حوالے سے میرے پاکستانیوں یہاں پہ چند چیزیں آج میں پہلی دفعہ آپ کے سامنے خود لے کے آیا ہوں عرشد بھائی کی جب شہادت ہوئی تو اس کے بعد ہم سب کا مطالبہ تھا آپ کا مطالبہ تھا سپریم کورٹ ایک جوڈیشن کمیشن بنائے جہاں پہ ہم سب جائے اور جو جو ہمارے ساتھ عرشد بھائی نے شیئر کیا تھا وہ ہم ان کے گوشت گزار کریں اس سے پہلے حکومت پاکستان فیٹ فانڈنگ کومیٹی بناتی ہے اور فیٹ فانڈنگ کومیٹی جب بنتی ہے تو اس میں مجھے بھی بلائے جاتا ہے فیٹ فانڈنگ کومیٹی کے سامنے میں نے دو دفعات تحریری بیان سٹیٹمنٹ یا ان سے فیٹ فانڈنگ کی ڈائریکشن کو ٹھیک کرنے کے لیے قاتلوں کو پہنچنے کے لیے پہنچنے تک کہ پہنچ سکے ادھر اس کے لیے میں نے دس سے پندر سوال ان کو بتائے تھے اگر آپ کو یاد ہو جس میں ایف آئی آرز جالے ایف آئی آرز کس نے درج کیے کس کے کہنے پر درج ہوئے کمپلیننٹس کون تھے کون دمکیا دینے گئے تھا عرشد بھائی کے گرب کس نے عرشد بھائی کو بلا کے ان کو لائن چینج کرنے کا کہا تھا کس نے ایف آئی آرز جب عرشد بھائی دوبئی جا رہے تھے تو ایف آئی آرز کے جو امیگریشن کاؤنٹر ہوتا ہے وہاں سے عرشد بھائی کی تصویر لیگ کر دی دوبئی کس کو بیجا گیا عرشد کو دمکیا دی گئی عرشد بھائی کو مجبور کیا گیا دوبئی سے نکلنے کے لیے یہ تمام سوال میں نے پوچھے تھے اور میں آپ کو بتاتا چلوں میرے پاکستانیوں کہ جو فیٹ فائنڈنگ کومیٹی کی ریپورٹ آئی ہے اس میں دو چیزیں صرف دو سوالوں کی جوابات انہوں نے ڈھونڈنے کی جب کوچش کی ہے تو آپ کے سامنے کیا ہے کہ دوبئی عرشد بھائی کا ویزہ ایکسپائر نہیں ہوا تھا جس طرح عرشد بھائی کا جنازہ پڑا ہوا ہے اور ادھر پریس کانفرنس کا کی جاتی ہے اور پورے پاکستان میں بیانی کی جنگ شروع کی جاتی ہے اور عرشد بھائی کو زبردستی دوبئی سے نکلوائے گیا تھا طاقتور شخصیات کے کہنے پہ جو کہ انہوں نے اس کا ذکر نہیں کہا لیکن یہ ضرور کا کہ عرشد بھائی کو نکلوائے گیا تھا یہ فیٹ فائنڈنگ کومیٹی میں چیز سامنے آگئی دوسرا کہ کس نے جالی اف آئی آر کیے تھے ہم بار بار پوچھ رہے تھے ایک میمن گوڑ دو تھانے کا اسے چھو ایک اف آئی آر کا صرف جب ان کو بلائے گیا تو انہوں نے کہا فلا ادارے کے آفیسرز ہمیں بلائے تھا وہ بیٹے ہوئے تھے انہوں نے ہمیں کہا فائی آر درج کرنے کے لیے تو وہ چیز پر ایکسپوز ہو گئی تو ابھی اس وقت میں نے جو سوال دیئے تھے اسی کے اوپر جو بھی جواب ڈھونڈنے کی کوشش کی گئی ہے وہ آپ قاتلوں تک یا دمکیا دینے والوں تک ان تک آپ پہنچ چکے یا آگے بڑھ چکے تو یہ ایک فینڈ فائنڈنگ پوئی کومیٹی کی بات ہوئی دوسرا جے ایٹی جب سپریم کورٹ کے حکم پر جے ایٹی بنی اور جب جے ایٹی بن رہی تھے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ مجھے سپریم کورٹ نے بلائے نہیں تھا میں خود سے سپریم کورٹ گیا کیونکہ میرا بھائی عرشد بھائی ہم سب پاکستانیوں کی آواز پاکستانیوں کی دلوں کی آواز نظریہ پاکستان کی اوپر ثابت قدمی سے کڑے ہونے والا پاکستان کا بیانیہ دنیا تک پہنچانے والا شہیدوں کا وارش اور ہر غریب ہر مزدور ہر قانون کو ماننے والے آئین کو ماننے والے ان کی رکھڑا ہونے والا ان کے ساتھ دینے والا عرشد بھائی کی بات ہے تو میں سپریم کورٹ خود گیا وہاں پہ جب جے ایٹی بنائی گئی تو جے ایٹی نے مجھے بلائیا اور میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ آپ میں بات ہوتی ہے کہ مرار سعید کو بلائیا تو مرار سعید نہیں گیا جھوٹ سفید جھوٹ اور یہ جھوٹ کون پہلا رہا ہے میں آج آپ کے سامنے وہ بھی بتا رہتا ہوں جے ایٹی کے سامنے نہ میں سے پیش ہوا بلکہ میں دو دفعہ جے ایٹی کے سامنے پیش ہوا ایک دفعہ جب میں گیا وہاں پہ کاشی باباسی صاحب عدیل راجہ جو عرشد بھائی کی پرویوسر تھے ان کو بھی بلائے گیا تھا ان سے بھی میری وہاں پہ ملاقات ہوئی جے ایٹی کے سامنے جب میں دوسری دفعہ پیش ہوا تو میں نے تحریری جو بھی عرشد بھائی نے مجھے خدشات یا عرشد بھائی نے اپنے خطرات اس کا ذکر کیا تھا وہ میں نے اپنے تحریری بیان میں وہ درچ کر دی ہیں اسی طرح جس طرح عرشد بھائی نے مجھے بتایا تھا اور ہر صفحے کے اوپر میرا دستخط بھی موجود ہے لیکن ایڈیشنلی میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ نصد میں نے وہ سب کچھ لکھ کے تحریر کر کے دستخط کر کے دے دیا ہے جو عرشد بھائی نے خطرات یا خدشات کا اظہار کیا تھا بلکہ میں نے ساتھ میں کچھ سوال اسی طرح پوچھے جس طرح میں نے فیٹ فائنڈ کومنٹی کے سامنے رکھے تھے کہ اگر آپ قاتلوں تک پہنچنا چاہتے تو آپ بیسکس ان چیزوں کے اوپر کام کریں صرف دو سوالوں کے اوپر کام ہوا اور آپ کے سامنے کتنے عقائق سامنے آگئی اسی طرح میں نے جائیٹی کے سامنے بھی رکھے ہیں اب سوال یہ ہوتا ہے کہ جب یہ تمام چیزیں میں کر رہا ہوں تو میں اس کا ذکر کیوں نہیں کر رہا یہ جو روز کہتے ہیں کہ مراد سعید کو بلایا مراد سعید پتہ نہیں کیا اب میں آپ کو جواب ہوں میں میڈیا میڈیا نہیں کر رہا عرشد بھائی میرے لئے پولٹیکس نہیں ہے عرشد میرے لئے بیانی کی کوئی جنگ نہیں ہے عرشد کے ساتھ میرا تعلق میری دوستی میرا رشتہ بہت بڑھ کر ہے وہ میرے گھر کا فرطہ میرے لئے ان سے بڑھ کر تھا میں اتنا بے حص نہیں ہوں کہ جنازہ پڑا ہوا ہے اور یہاں پہ بے حص لو پریس کانفرسز کریں اس کے اوپر وہ بندہ اس کے دوست بننے کی کوشش کریں ٹی وی پہ آئے جس کے ساتھ عرشد بھائی نے کبھی بات نہیں کی ہوگی عرشد تو عزت سب کو دیتا تھا جو بھی اس کے پاس آتا تھا لیکن عرشد بلیو نہیں کرتا تھا پھر اس کے ساتھ میں ایک اور چیز بھی آپ کو بتاؤں کہ میں نے جو کچھ بھی تھا وہ وہاں پہ مطلب اپنے بیان میں درش کر دیا جو عرشد بھائی نے بتا دیا تھا اور اس کے بعد دو تین چیزیں میں آخر میں کچھ سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں وہ یہ کہ جو لوگ یہ بیانیاں بنا رہے ہیں ہم سب کو پتا ہے مجھے تو خاص طور پر پتا ہے جن کو خوف ہے کہ جو دو سوال میں نے فیڈ فرنڈ کومیٹر کو دس پندرہ سوال دیئے تھے دو کے جوابات انہوں نے ڈونڈ لئے کون اس سے ایکسپوز ہو گیا تو جو ایکسپوز ہو گیا نا تو اس کو خوف ہے تو جس کو خوف ہے تو وہ یہ پروپیگنڈے کر رہا ہے پھر دوسری بات یہ کہ ابھی میں نے جی ایٹی کے سامنے تحریری بیان دیا ہے اس میں میں نے وہ کچھ لکھا ہے جو عرشد بھائی نے بتایا تھا اور عرشد بھائی نے جس طرح بتایا میں نے اسی طرح درج کر دیا تو کیا آپ کو اسی کا خوف ہے کہ اس کے بعد جی ایٹی میں کیا ہوگا یا سپریم کورڈ میں کیا ہوگا ان چیزوں کا خوف ہے اس لئے آپ یہ بیانیے کے اور اس طرح پروپیگنڈے کرنے کی کوشش شروع کر دیتے ہیں اور ایک آخر میں میں ایک سوال ٹھوٹ کے جا رہا ہوں اپنے جو پاکستان کے ہمارے ادارے ہیں جن کا نام لے کے ایسے ٹچے لوگ روزانہوں کے ترجمان بن کے کہتے ہیں کہ ہمیں ادارے نے بتایا کہ مراد صحیح جب وہ زیر تھا تو یہ سستی سڑکوں کا ذکر کرتا تھا کہ ہم نے سڑکیں سستی بنائی ماضی میں مہنگی بنتی تھی تو فلاں ملت ناراض ہوتا تھا یا فلاں بندہ ناراض ہوتا تھا یا ادارہ اس سے ناراض ہوتا تھا اور اس طرح کی لمبی کہانیاں وہ گاڑ لیتے ہیں تو میں سوال آج پوچھ رہا ہوں کہ کیا یہ آپ کے ترجمان ہیں آپ نے ان کو یہ کہانیاں بتا کے بھلا کے اپنے ترجمانی کا ڈاس پیا ہوا ہے اور ایسے ایک بندہ نہیں ہے جو لوگ آپ سے ملتے ہیں جو چائے میں رس ڈبو ڈبو کے وہ آپ کے گنتے رہتے ہیں تو وہی لوگ آ کے پھر یہ باتیں شروع کر دیتے ہیں تو آپ کو ازاد کریں کہ کیا یہ آپ کے کہنے پہ ہو رہا ہے اگر آپ کے کہنے پہ ہو رہا ہے تو کل بیٹھ کے میں اس کی تفصیلی جواب آپ کو دے دوں گا اور یہ ایک اور کام کرے گا آپ کی زبانی ہے تو آپ کل کے سامنے آ جائیں آپ بات کرنا پھر میں آپ کو جواب دیتا ہوں تو میرے پاکستانیوں میں ایک چیز بتاؤں کہ ارشد بھائی کے حوالے سے میں جی ایڈی میں بھی سپریم کورٹ میں بھی اور میں یہ عظم کرتا ہوں میرا بلیف ہے کہ میں سپریم کورٹ میں مجھے کبھی نہیں بلائے گیا میں خود جا رہا ہوں اور میں سپریم کورٹ ہر دن جاؤں گا جب بھی ارشد بھائی کا کیس ہوگا جو بھی دروازہ کٹ کٹانا ہوا میں وہ کٹ کٹاؤں گا جس کو بھی ان چیزوں سے خوف ہے اور یہ ادھر ادھر کی باتیں کر رہے ہیں اور توجہ اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں ان کو ناکامی ہوگی میں آخر دم تک لے کے جاؤں گا جس نے ارشد بھائی میرا ایمار ہے میں بروز کہتا ہوں کہ جس نے ارشد بھائی کے اوپر زمین تن کر دی تھی اللہ کی زمین تن کر دی تھی اللہ اس کو اللہ کی زمین پر اس کو جگہ نہیں ملے گی وہ عبرت کا نشان بنیں گے جس نے ارشد بھائی کے لیے پڑے گا ارشد آج بھی زندہ ہے ارشد کا نظریہ زندہ ہے ارشد کے چانے والے زندہ ہے اور ہم یہ مقدمہ لڑتے رہیں گے اور آخر ایک چیز اور کہ جو سات مفاتہ ملاکر ملوستان میں ہو رہے ہیں میں روزانہ کے بنیاد پر اس سلسلہ جاری رہ کروں گا آپ سے بات کروں گا اور اس کے علاوہ میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ جن کو یہ خوف ہے تو میڈیا چینلز کو بھی بتاتا ہوں اور ان کے جو اس طرح ٹوچے آ جاتے ہیں سامنے کہ ہمت ہے نا تو میری تقریر ہے میں تو پچھلے ایک مہینے میں پچیس تیس تقریر ہے کر چکا ہوں چلاو نا کیوں آپ لوگوں کی کام پیٹان جاتی ہے ہمت پیدا کرے خود میں مراج سعید کڑا ہے اپنے لوگوں کیلئے کڑا تھا اور میں نے اپنے لوگوں کی جس طرح نمائندہ کی کیے پاکستان کی تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی کہ آپ لوگ جو کسی اور کی جنگ ہمارے گھروں تک لے کہ آ رہے تھے اللہ کا شکر ہے کہ ملاکن میں آپ کو ناکامی ہو گئی اور میں اپنے ملاکن کے لوگوں کو کہتا ہوں کہ اپنے آنکھ اور کان دونوں کھلے رکھنا اور باقی جو اس چیز کے وارے سے گفتگوئے ہیں میں کرنیشان آپ کے سامنے رکھوں گا آپ سب کا بہت شکریہ پاکستان زندہ بات